لاہور کی پانچ ایسے سوسائٹیز ہیں جہاں پر آپ نے اگر پلوٹ ریا تو رونا آپ کا مقدر ہے ناظرین لاہور کی پانچ سوسائٹیز میں پلوٹ آپ مت لیں ورنہ رونا آپ کا مقدر بن جائے گا یہ ایسے سوسائٹیز ہیں جن میں ڈیلر حضرات نے دل کھول کر لوٹ مچائی ہے جس کی وجہ سے آج یہاں سرمایہ کا رو رہے ہیں اور منافع تو دور کی بات ہے لوگوں کو انویسمنٹ آمباؤنٹ بھی نہیں مل رہی پاکستان ان ورل ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدی ناظرین سب سے پہلی سوسائٹی کی بات کریں تو نام آتا ہے الجلیل گارڈن کا یہاں پر لوگوں کو جو سب سے زیادہ فروڈ کے نام پر دھوکہ دیا گیا وہ ہے لانگ ترم انویسمنٹ لانگ ترم انویسمنٹ کا دھوکہ دیا گیا آج تک اگر آپ وزٹ کریں سوسائٹی کو تو شرکپور روڑ کے اوپر یہ سوسائٹی واقع ہے اور ڈیویلمنٹ نہیں ہے ڈیویلمنٹ ہے یہاں پر فائلز اور پوزیشن پلوٹس بھی مائنس میں ہیں فائلز مارکٹ تو پورے پاکستان میں ہے لیکن یہاں پر پوزیشن پلوٹس بھی مائنس میں جا رہے ہیں یہاں تک کہ ڈیویلمنٹ بھی نہیں ہوئے جس کی وجہ سے اوورسیز سرمایہکار اور بیرون ملک جتنے بھی سرمایہکار ہیں ان کو کافی زیادہ مشکلات ہیں الجلیل گارڈن میں اور لوگ انویسمنٹ نہیں کر پارے پاکستان کے اندر اس کے بعد نام آتا ہے جی انویر آرچڈ کا سوسائیٹی کے لانچ ہوتے ہی انٹرنس گیٹ سے متاثر ہوتے ہی لوگوں نے بے پناہ انویسمنٹ کی تھی انویر آرچڈ کے لئے اور سوسائیٹی کی جانب سے بڑے دعوے کیے گئے کہ یہ شرق پور روڈ کی بہترین سوسائیٹی ہوگی یہاں پر دنیا جہان کی ہر سہولیات پلے گی اور آپ کو سستی ترین سرمایہکاری میں بڑا منافع ملے گا لیکن اس سوسائیٹی کے اندر اب اگر دیکھیں تو سوسائیٹی کے بہت سارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں لینڈ کرییشن کے حوالے سے سوسائیٹی لینڈ نہیں خرید پا رہی سوسائیٹی کے بہت سارے مسئلے ہیں لوگوں کے انویسمنٹ سٹک ہیں یہاں تک کہ ویسٹ مرینا بلوک سپورٹ سیٹی جو بلوک ہے یہاں پر جو چیزیں آناؤنس ہوئی ہیں وہ تاحال ابھی تک اپنی ڈیویلمنٹ فیس تک نہیں پہنچی اور لوگوں کے بہت زیادہ پیسے فسے ہوئے ہیں بڑے بڑے سرمایہ کاروں کے اوورسیز لوگوں کے تو یہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر انویسمنٹ ہونا لوگوں کی بند ہوئی ہے اس کے بعد جناب پاک ارب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے اگر بات کریں تو یہاں پر قریباً ایسے ایسے بلوکس بھی ہیں ایسے ایسے ہاتھ بھی ہوئے لوگوں کے ساتھ کہ پندرہ پندرہ سال تک پوزیشن نہیں ملا لوگوں کو آج تک لوگ اپنے پلوٹ کے پوزیشن کے لیے ترس رہے ہیں کوئی ڈیویلمنٹ نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کو ریسپونس دیا جا رہا ہے اور جتنے بھی پروپٹی مافیاس ہیں یا پھر ڈیلرز ہیں بڑے بڑے جنہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کی ہیں وہ انویسٹرز کو اگنور کر رہے ہیں کیونکہ انویسمنٹ کروا چکے ہیں سرمایہ کاری کروا چکے ہیں سرمایہ کاری کچھ نہیں کر سکتے ان کا اس کے بعد لاہور موٹر وے سٹی ہے دیکھیں لاہور موٹر وے سٹی ایک بہت اچھا پروجیکت تھا ایک اپنے ٹائم کا ایک بہترین پروجیکت تھا لیکن اس میں ڈیویلمنٹ نہیں کی کچھ بلوکس ہیں جہاں قریباً سات سال سے پوزیشن نہیں ملا لوگوں کو یعنی کہ سات سال سے یہاں پر پوزیشن نہیں ملا جیسے کہ ٹرسٹ پرائم بلوک ہے ڈیلرز نے فیک لیٹرز دیا ہے لوگوں کو اور فیک لیٹرز کے اوپر لوگوں کو پلوٹ بیچے ہیں زمینیں بیچی گئیں ہیں کیونکہ لوگوں نے کنفرمیشن نہیں کی صرف سوسائیٹی کی چمک دمک کو دیکھ کر انویسمنٹ کیا ہے کوئی پراپر ریسرچ ورک نہیں کیا جس کی وجہ سے آج کافی زیادہ لوگ پھسے ہوئے ہیں تو اس کے بعد جناب اگر بات کریں تو سٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائیٹی فیس ٹو کی اگر بات کریں ملے ہیں تو سائز کم کر دیے گی یعنی پانچ مرلے کا پلوٹ دس مرلے کا پلوٹ بیس مرلے کا پلوٹ کم کر کے یعنی یہ وہ حساب ہے کہ پیسہ بیس مرلے کا دلیوری چودہ مرلے کی اور وہ آج تک پھسے ہوئے ہیں یہاں تک کہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں ری سائز کرنے کی شوٹ کر کے وہ بھی لوگوں کو نہیں ملے تو جناب اگر ان سوسائیٹیز کے اندر آپ نے انویسمنٹ کا سوچا ہوا ہے آپ کو کوئی بندہ فورٹس کر رہا ہے کوئی بندہ مجبور کر رہا ہے کہ یہاں پر انویسمنٹ کریں تو آپ اپنی ریسرچ دوبارہ کریں کیونکہ آپ جب تک اپنی ریسرچ نہیں کریں گے ہو سکتا ہے ہماری کچھ باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ پروپر انفرومیٹیو ویڈیو بلکل ریسرچ کے ساتھ بنائی گئی ہے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو غلط آپ بنائے کر سکتے ہیں لیکن 99% چیزیں بلکل کریکٹ ہیں تو جناب اگر آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں پاکستان اینڈ ورل ٹی وی پر نئے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ